لاؤس سینٹوز کے پریزرینٹ کی مجھے کال آئی ہے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ جلدی سے میرے گھر آجاؤ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا کہ پریزرینٹ آپ کو مار دے گا یار کیا کرتا ہے چاپ تو بھی کچھ بھی بولتا ہے تو یہی پہ ویٹ کر میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں سنبھل کے جانا لاؤس سینٹوز کے پریزرینٹ بہت خطن آگے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو میں یار اچھا ٹھیک ہے چاپ پتہ نہیں تو اتنا زیادہ سوچتا کیوں ہے ویسے اگر دیک جائے تو بات تو سوچنے والی ہے یار گائز پریزرینٹ کو جو بھی مجھ سے کام ہوتا ہے وہ مجھے فون پہ بتا دیتا ہے لیکن اس دفعہ اس نے مجھے بولا ہے کہ جلدی سے میرے گھر آجاؤ اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ سیریس ہے ابھی مسئلہ ہے کونسا یہ جاننے کے لیے ہم لوگ کو جانا ہوگا پریزرینٹ کے پاس اس کے بعد جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کو مجھ سے کونسا ہی کام پڑ گیا یار گائز کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے ہم لوگ کا ابھی والا پریزرینٹ ہے تو ا اچھا لیکن میں پھر بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے میں نے اپنے سارے کے سارے ویپنز کو اٹھا کے رکھا ہے یار گائز یہ میرے پولیس ٹیشن بھی تو نہیں آرہا ہے اس نے مجھے بولا ہے کہ جلدی سے میرے گھر آجاؤ تو ہم لوگ اس کے گھر پہنچ گئے ہیں یار گائز زیادہ دور نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ اس کو اگزیکلی ہم لوگ کے ساتھ کام کونسا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مجھے پروم اور پریزیڈنٹ خود باہر کھڑا ہوا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اور آس پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے سر آپ باہر کیوں کھڑے ہوئے میں اندر آرہا تھا آمیٹی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اچھا ٹھیک ہے سر بیٹھ رہا ہوں گاڑی میں کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے پریزیڈنٹ میری گاڑی میں آکے کدھر بیٹھ رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کا پورا کا پورا اسکوارڈ ہوتا ہے لیکن یہ میرے ساتھ چل گے کیوں آمیٹی تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا نہیں سر مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے آپ کی چنتہ ہو رہی ہے آپ میرے ساتھ بیٹھ گی ہو گاڑی کے اندر آپ کا پروٹوکول کدھر ہے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ آمیٹی تم اکیلے نے میری جان بچائی تھی اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آج زندہ نہ ہوتا ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کی جان بچائی تھی لیکن پھر بھی سر آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہونا ضروری ہے میرے ساتھ تم ہو اس کا مطلب یہ کہ میں میں بلکل سیف ہوں اچھا لیکن ابھی ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں پولیس ٹیشن چلنا ہے کیا نہیں آمیٹی پولیس ٹیشن نہیں تم ائرپورٹ چلو لیکن ائرپورٹ آپ کی کوئی فلائٹ ہے کیا نہیں نہیں میری کوئی بھی فلائٹ نہیں آمیٹی تم جلدی سی ائرپورٹ چلو ٹھیک ہے سر آپ بولتے ہو تو میں چلتا ہوں لیکن اگر کہتے ہو تو میں ساتھ میں باقی پولیس والوں کو بلالوں کیا نہیں آمیٹی تم پولیس چیف ہو میرے لیے تم ہی کافی ہو تم ہی مجھے لے کے جاؤگے اچھا چلو ٹھیک ہے سر مجھے اپنی چنتہ تو نہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پر دوبارہ سے اٹیک ہو جائے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ نہ کہ کتنی مشکل سے میں نے آپ کی جان بچائی تھی مجھے تو وشواس نہیں ہو رہا کہ آمیٹی یہ لاسٹ گینگ کا گورنر ایسا کرے گا لاسٹ گینگ کا گورنر نہیں ہے سر وہ لاسٹ سینٹوس کا گورنر ہے لیکن ہے تو وہ لاسٹ گینگ کا بندہ ہاں سر وہ ہے تو لاسٹ گینگ کا بندہ اور جو پہلے والا پریزیڈنٹ تھا نا سر وہ بھی لاسٹ گینگ کا ہی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ابھی جلدی سے چلو ائرپورٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ ائرپورٹ پہ آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا مجھے اچھے سے پتہ ہے آمیٹی اسی لئے بولو کہ ائرپورٹ چلو ٹھیک ہے سر بس ہم لوگ ائرپورٹ پہنچنے والے ہیں یہ والی گاڑی کہاں سے آئی تمہارے پاس یہ والی گاڑی میں نے پرچیز کی ہے سر وہ آپ نے مجھے ہیلیکاپٹر اور پیسے دیئے تھے نا ان والے پیسوں سے میں نے یہ والی گاڑی پرچیز کی ہے شاباش آمیٹی مجھے لگا تھا کہ تم کوئی گھر وغیرہ بناو گے لیکن تم نے پولیس کی گاڑی پرچیز کی ہے ابھی سر میں پولیس چیف ہوں تو پولیس کی گاڑی میرے لئے ٹھیک ہے اور ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں اندر جاؤ آمیٹی ائرپورٹ کے اندر جانے دو لیکن سر اگر ائرپورٹ والوں نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر وہ تو سیکیورٹی کو بلا لیں گے مجھے کسی بھی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے میں نے بولنا کہ میرے ساتھ تم ہو اس کا مطلب یہ کہ میں سیف ہوں کافی زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو سر آپ میرے اوپر لیکن مجھے اپنے آپ کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں ہے اور مجھے ساتھ میں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر دوبارہ سے نہ کوئی اٹیک کر لے اگر میرے اوپر دوبارہ اٹیک ہوگا تو مجھے پتہ ہے کہ آمیٹی تم مجھے دوبارہ بچا لوگے اچھا سر آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا نہیں نہیں آمیٹی میں بھی بچپن میں ریسنگ کرتا تھا اچھا تو آپ ریسر ہو ریسر ہوں نہیں میں ریسر تھا ابھی لاز سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں وہ تو مجھے پتہ ہے سر آپ ابھی پریزیڈنٹ بن گئے ہو لیکن ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہاں سے شارٹ کٹ مارتا ہوں سیدھا بالکل اسی ٹاور کے اوپر چلو جہاں پہ اس سنیپر نے مجھے گولی مارنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے سر سنبھل کے بیٹھنا کیونکہ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا شارٹ کٹ مارنے والے ہیں مجھے ان والے شارٹ کٹ سے ڈرنے ہی لگتا اس کو بولو کہ دروازہ کھولے کھول گئے سر پولیس کی گاڑی ہے دروازہ کیسے نہیں کھولے گا ٹھیک ہے ابھی جلدی سے چلو اسی والی جگہ پہ جہاں پہ میرے اوپر اٹیک ہوا تھا لیکن سر یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی اٹیک میرے اوپر ہوا تھا اس لیے انویسٹیگیشن بھی میں ہی کروں گا چلو ٹھیک ہے سر یہ دیکھو یہ والا ایرو پلین تھا نا یہاں پہ آپ نے لینڈ کیا تھا اور وہ جو سامنے کے طرف اوپر ٹاور ہے نا وہاں سے آپ کے اوپر اٹیک ہوا تھا اترو گاڑی سے اترو لیکن سر گاڑی سے اترنا آپ کا سیف نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے رو میری چنتہ مت کرو ہامیٹی جس بندے کو تم نے شوٹ کیا تھا وہ سامنے والے ٹاور کے اوپر تھا نا ہاں سر وہ بلکل یہاں پہ کھڑا ہوا تھا تم نے اس کو شوٹ کدھر سے کیا تھا سر میں نے اس کو شوٹ کیا تھا وہ سامنے والی بلڈنگ کے اوپر سے میں یہاں سے اوپر گیا تھا اس کے بعد اس والے بلڈنگ کی ٹاپ سے میں نے سیدھا اس کو ہیڈ شوٹ مارا اس کی ڈیڈ بوڈی دیکھی ہے تم نے نہیں سر ڈیڈ بوڈی تو نہیں دیکھی تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لاسٹ گینگ کا بندہ ہے کیونکہ سر گورنر میرے پولیس ٹیشن آیا تھا اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے پریزیرنٹ کو مارے گا تمہارے پاس اس بات کا کوئی پروف ہے کیا نہیں سر وہ تو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ میرے روم کے اندر کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے اگر تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا پھر تو یار گائز میں گورنر کی باتوں کو ریکارڈ کر لیتا لیکن انفورچنیٹی سر میرے آفیس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آمی ٹیش چلو ٹاور کے اوپر کیا بات کر رہے ہو سر دیکھو اس طرح اوپن میں آپ کا گھومنا سیف نہیں ہے آپ گاڑی کے اندر بیٹھو میں ٹاور کے اوپر جا کے چیک کرتا ہوں مجھے اس والے بندے کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھے نا سر ہم گاڑی کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں پتہ نہیں یہ پریزیڈنٹ کیا کر رہا ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی اس کی اوپر اٹیک ہوا تھا وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ میں اینڈ ٹائم پہ پہنچ گیا اور میں نے اس کو بچا لیا نہیں تو یار گائز اب تک یہ مر چکا ہوتا مجھے پتہ ہے ہامیٹی میں زندہ ہوں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے زندہ ہوں ٹھیک ہے سر ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ گاڑی کو اندر ہی لے کے چلتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سیڑیاں چڑھنی پڑیں گے سر آپ کیسے چڑھو گے کیوں ہامیٹی میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں کیا نہیں ٹانگیں تو ہیں آپ کے پاس لیکن یہاں سے جمپ بھی لگانا پڑے گا لگا لوں گا ہامیٹی جمپ بھی لگا لوں گا ٹھیک ہے سر آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے آس پاس چیک کرنا ہوگا یار گائز کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے یہ لاس اینٹوز کا پریزیڈنٹ ہے لیکن میرے ساتھ گھوم رہا ہے چلو ہامیٹی اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے سر میں تو اوپر چلا جاؤں گا لیکن آپ کو جمپ کر کے آنا ہوگا آ جاؤں گا آ جاؤں گا مجھے اٹھا کے لے کر آ گیا یہاں پہ اور یہ بول رہا ہے کہ اس نے اس والے بندے کی ڈیٹ بوڈی دیکھنی ہے ویسے دیکھا تو ابھی تک میں نے بھی اس کو نہیں ہے پتہ نہیں وہ لاسٹ گینگ کا بندہ ہے یا پھر کون ہے لیکن اگر وہ بندہ لاسٹ گینگ کا ہوا نا اس کے بعد ہم لوگ کے پاس پروف آ جائے گا اور پھر اگر ایک دفعہ ہم لوگ کے پاس پروف آ گیا اس کے بعد لاس اینٹوز کا گورنر تو نہیں بچنے والا ہے لیکن ابھی تھوڑی سی گلتی ہو گئے یار گائز دوسری سائٹ سے آنا چاہیے تھا کیا وہ آمیٹی راستہ غلط ہو گیا کیا ہاں سیر راستہ غلط ہو گیا لیکن میں آ رہا ہوں نیچے کی طرف آپ پلیز سنبھل کی نیچے ہی رکنا پتہ نہیں یار گائز یہ آپ ہو کدھر میں تو سیڑیاں چڑھ کے اوپر جا رہا ہوں نہیں نہیں سیر سیڑیاں اتر کے واپس سے نیچے آجو ہم لوگوں نے دوسری سائٹ سے جانا ہے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں راستے کا نہیں پتہ کیا نہیں سیر میں کونسا ائرپورٹ میں کام کرتا ہوں ہم لوگوں نے یہ والا راستہ چوز کر کے سیدھا جانا ہے اوپر کی طرف ابھی مجھے پتہ نہیں وہاں پہ اس والے کلر کی ڈیڈ بوڈی ہوگی بھی یہاں پھر نہیں مل جائے گی آمیٹی کلر کی ڈیڈ بوڈی ادھر ہی ہوگی لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس نے اس کو بھیجا ہو وہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو لے کے چلا گیا ہو ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن تم جاؤ یہاں سے اوپر جا رہا ہوں سیر جا رہا ہوں آپ کدھر ہو میں تمہارا نیچے ہی ویٹ کروں گا مجھے پتہ تھا کہ سیر آپ اتنی زیادہ سیڑیاں نہیں چڑپاؤ گے آرگائز یہ ٹاور کافی زیادہ اونچ ہے لیکن ابھی ہم لوگ آلموسٹ اوپر کی طرف پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا جلدی جلدی اور فائنلی آرگائز ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں اور یہ ہے وہ کلر یہ ہے اس کی سنائپر لیکن یہ لاؤسٹ گینگ ہے سیر تمہیں کیسے پتہ لاؤسٹ گینگ ہے کیونکہ سیر اس نے لاؤسٹ گینگ والی جیکٹ پین کے رکھی ہے چیک کرو یہ زندہ ہے یاں پھر نہیں گولی کے نشان تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں میں چیک کرتا ہوں کہ آرگائز یہ زندہ بھی ہے یہاں پھر نہیں میرے خیال سے سر سانسے چل رہی ہیں اس کی ٹھیک ہے پھر اس کو نیچے لے کر آو سر ابھی نیچے کس طرح لے کر آو اس کو تم وہی پہ رکو میں کوئی ہیلیکاپٹر دیکھتا ہوں نہیں نہیں آپ ایک کام کرو کہ سر گاڑی کے اندر بیٹھو ہیلیکاپٹر کا بندوبس میں کر لوں گا چلو ٹھیک ہے سانسے چل رہی ہیں نا اس کی ابھی تک تو سانسے چل رہی ہیں ٹھیک ہے آمیٹی جلدی سے نیچے آو اچھا ٹھیک ہے سیڈیوں سے جاؤں گا تو گھنٹہ لگ جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ پیرا شوٹ نکالتا ہوں اور سیدھا جاتا ہوں اپنی گاڑی کے پاس سر آپ کدھر ہو آمیٹی میں ادھر ہی ہوں جہاں پہ چھوڑا تھا تم نے یہ رائیار گائز ہم لوگ کا پریزرینٹ سامنے کی طرف کھڑا ہوا ہے چھوٹ تو نہیں لگی تمہیں لگی ہے سر تھوڑی سی چھوٹ لگ گئی ہے لیکن آپ کرو کہ کیا لاؤسٹ گینگ کا بندہ ہے سر میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ یہ سب کچھ گورنر نے کیا ہے مجھے پروف چاہیے آمیٹی پروف چاہیے تم ہیلیکاپٹر لے کر آو چلو ٹھیک ہے میں گاڑی لے کے جاؤں کیا ہاں ہاں تم گاڑی لے کے جاؤں میں ادھر ہی ویٹ کرتا ہوں نہیں یہاں پہ آپ کا ویٹ کرنا ٹھیک نہیں آپ پلیز گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ میں نے بولا کہ میں یہاں پہ ٹھیک ہو آمیٹی تم ہیلیکاپٹر لے کر آو ایک تو یہ میری بات مانتا نہیں ہے نا ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پہ پاک کر دیتا ہوں سر لگی تو نہیں 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 میں بالکل ٹھیک ہوں پتہ نہیں یار گائز یہ پریزیڈنٹ کیسے کام کروا رہا ہے اب لے کر آتا ہوں ابھی ہیلیکاپٹر لے کر آتا ہوں گاڑی لے کے جاؤں گا یار گائز پیدل جاؤں گا گھنٹے لگ جائیں گے ایک تو پریزیڈنٹ وہاں پہ اکیلا کھڑا ہے اس کی جان کے اوپر آلریڈی اٹیک ہو چکا ہے اس کے بعد بھی یہ اس طرح کے کام کر رہا ہے پتہ نہیں یار گائز اب یہ بچے گا یہاں پھر نہیں مجھے بس کسی طریقے سے ہیلیکاپٹر مل گیا سامنے کی طرف ہیلیکاپٹر کھڑا ہے جلدی سے یہ والا ہیلیکاپٹر اٹھا کے یہاں سے نکلتا ہوں ایک منٹ گاڑی کو پاک کریں گے بلکل یہاں پہ اور چلتے ہیں ہیلیکاپٹر کو اٹھا کے اس والے بندے کے پاس پتہ نہیں پریزیڈنٹ مجھ سے کیا ہی کروا رہا ہے کافی زیادہ رسکی کام ہے اور ابھی تک پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا یا پھر نہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ ایک دم سے پریزیڈنٹ کو ہو کیا کیا ہے سر نیچے لے کر آؤں گی ہیلیکاپٹر کو نہیں نہیں آمیٹی نیچے نہیں اوپر لے کر جاؤ ابھی اوپر ہیلیکاپٹر کہاں پہ لینڈ کروں گا یہ مروائے گا مجھے لٹرلی میں لگتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہوگا ہیلیکاپٹر کو بول رہا ہے کہ ٹاور کے اوپر جا کے لینڈ کرو کافی زیادہ مشکل کام ہے بلکہ مشکل نہیں آپ لوگ بول سکتے ہو کہ impossible کام ہے ٹاور کے اوپر ہیلیکاپٹر تو کبھی بھی لینڈ نہیں کر سکتا ہے اتنا تو مجھے پتا ہے ہیلیکاپٹر یہاں پہ لینڈ نہیں کرے گا لیکن ٹھوڑی سی جگہ ہے یہاں پہ کوشش کرتے ہیں لینڈ کرنے کی لیکن مشکل لگ رہا ہے کافی زیادہ مشکل ہے ایک منٹ ایک منٹ میرے خیال سے لینڈ ہو گیا ہے ہاں یار گائز ہیلیکاپٹر ہم لوگ کا اتنا ہی لینڈ ہوگا لیکن آدھا اوپر ہی فز گیا اوپے نئی 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 ہیلیکاپٹر کو مجھے بچانا ہوگا اگر تو ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا اس کی بات سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو کے رہ جائے گا لیکن ہیلیکاپٹر سیف ہے آمیٹی تم ٹھیک ہو کیا پتہ نہیں کیسے کام کروارے سار آپ مجھ سے اچھا ہوا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں کام کرو کہ اس بندے کو نیچے فینکو نیچے فینکوں گا تو پھر وہ مر جائے گا تو پھر ابھی کیا کریں گے ہم لوگ پتہ نہیں سار کیا کریں گے ابھی اس کو آپ بول لو کہ ہیلیکاپٹر سے لے کر آؤ ہیلیکاپٹر کا سائز دیکھو کتنا زیادہ بڑا ہے ایک کام کرو کہ وہ پیچھے کی طرف ایک اور ہیلی پیڈ ہے وہاں پہ چھوٹا ہیلیکاپٹر مل جائے گا تمہیں ہیلیکاپٹر تو میں ڈھونڈ لوں گا لیکن آپ کا یہاں پہ کھڑا ہونا سیف نہیں ہے پلیز میرے ساتھ چلو نہیں نہیں آمیٹی میں دری تمہارا ویٹ کروں گا ٹھیک ہے سر پھر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میں ریسپونسپل نہیں ہوں مجھے پتہ ہے کہ تم نے میری جان بچائی ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آکھے بیٹ جاؤنا ہیلیکاپٹر کے اندر اگر میں ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹ گیا تو لاؤسٹ گینگ کا کوئی بندہ آکے اس کی ڈیڈ بوڈی کو لے جائے گا ڈیڈ بوڈی نہیں ہے سر زندہ ہے ابھی تک وہ سانسے چل رہی ہیں اس کی چلو ٹھیک ہے تم چھوٹا والا ہیلیکاپٹر لے کر آو بات ہی نہیں سن رہا میں اس کو کچھ بول بھی تو نہیں سکتا ہوں لیکن ابھی وہ چھوٹا والا ہیلیکاپٹر سامنے کی طرف سے ہم لوگ کو مل جائے گا جلدی سے وہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں لیکن ایک منٹ بھائی صاحب ہیلیکاپٹر تو یہاں پہ ہے ہی نہیں بلکہ ایک منٹ ایک بڑا والا ہیلیکاپٹر کھڑا ہوا ہے لیکن چھوٹا ہیلیکاپٹر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب پلان ہم لوگ کا ادھر بھی ہو گیا چوپٹ اب کیا کریں گے یہاں پہ تو بڑا والا ہیلیکاپٹر ہے ائرپورٹ میں چھوٹا ہیلیکاپٹر ہوتا تو ہے جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں اور اپنے ہیلیکاپٹر کا ٹربو نکالیں گے چھوٹا ہیلیکاپٹر ایک دفعہ کر ہم لوگ کو مل گیا نا پھر میں ٹاور کے اوپر لینڈ کر جاؤں گا لیکن میرے پاس ایک اور پلان ہے اس والے بندے کو نیچے فینکوں گا تو وہ تو نہیں بچے گا اتنا تو مجھے پتا یار گائز وہ بندہ مر جائے گا تو پھر کیا کروں اس والے ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یار گائز میرے خیال سے اب بھی یہ کریش ہوگا ایک منٹ ایک منٹ لگتا ہے کہ ہو گیا ہیلیکاپٹر کو تو میں نے لینڈ کر دیا لیکن بہت برے طریقے سے لینڈ کیا ہے کسی بھی سمیہ یہ نیچے گڑ سکتا ہے اور وہ بندہ کدھر گیا سر وہ بندہ ادھر نہیں ہے ارے کیا مطلب ہامیٹی کدھر گیا بندہ پتہ نہیں سر وہ بندے کی ڈیٹ بوڈی ادھر نہیں ہے یہ سنائپر تو پڑی بھی ادھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہاں پہ چلا گیا وہ بندہ پتہ نہیں سر اس کی سانسے چل رہی تھی نا میرے خیال سے بھاگ گیا ہے لیکن کہاں پہ جائے گا بھاگ کے نیچے تو میں کھڑا ہوں ہاں نیچے تو آپ کھڑے بھی ہو تو پھر وہ گیا کدھر ہم لوگ کو کچھ بھی کر کے اس بندے کو ڈھونڈنا ہوگا ہامیٹی وہ ہم لوگ کے پاس ایک ہی پروف ہے ٹھیک ہے سر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے ہیلیکاپٹر کو کریش کیا تھا تب وہ نیچے کہیں پہ گر گیا ہوگا ایک کام کرتے ہیں کہ جلدی سے نیچے جا کے چیک کرتے ہیں آر گائز یہ کس طرح کی مسٹری ہے بندے کی باڈی اوپر کی طرف تھی اور جب میں ہیلیکاپٹر لے کر آیا تو بندہ گائب ہو گیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر نہیں ہے یہاں پہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہامیٹی اس کو کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا کیسے اٹھا کے لے کے چلا گیا نہ اوپر کوئی ہیلیکاپٹر آیا ہے نہ کوئی بندہ آیا ہے تو پھر وہ گیا کدھر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بھوت ہوگا نہیں بھوت نہیں ہے سر یہاں پہ پڑھا ہے اب مجھے بتاؤ کہ اس کو میں نیچے کیسے اتارا ہوں کچھ بھی کر کے ہامیٹی نیچے لے کر آؤ اس کو نیچے تو نہیں لے کر آؤں گا سر لیکن ہاں میں اس کو نیچے فینک سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس اور تو کوئی آپشن ہے نہیں اس کو میں یہاں سے جلدی سے نیچے فینک دیتا ہوں دھیرے دھیرے جائیں گے اور چلو بھائی صاحب تمہارے نیچے جانے کا ٹائم آ گیا بلکہ ایک منٹ میں تو گر گیا نیچے اور وہ بندہ بھی نیچے آ رہا ہے ارے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نہیں سر میں بچ گئی ہوں لیکن بندے کو نیچے لے کر آ گیا ہوں اس کی سانسے چل رہی ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی اس کو یہاں سے اور بھی نیچے اتارنا ہے اچھا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا اور نیچے اتار دیتا ہوں لیکن نیچے تو نہیں اترے گا یار گائز یہ نیچے گرے گا چوٹ تو مجھے بھی لگے گی لیکن ہم لوگ سیف ہیں یار گائز ہم دونوں سیف ہیں فائنلی یہ بندہ نیچے آ گیا ابھی مجھے اپنی گاڑی لے کر آنی ہے سر وہ پیچھے کی طرف بند ہے آپ اس کے اوپر نظر رکھو میں جلدی سے گاڑی کو لے کر آتا ہوں کافی زیادہ عجیب سے کام یہ کروا رہا ہے آج ہم لوگ سے پتہ نہیں یہ کیا ہی چاہتا ہے یار گائز لیکن پریزیڈنٹ ہے جو بھی بولے گا وہ تو ہم لوگ کو کرنا ہوگا ایک دفعہ مجھے اپنی گاڑی مل جائے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے یار گائز ابھی پتہ نہیں یہ آگے ہم لوگ کو کدھر لے کر جائے گا یہاں تو یہ مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس لے کر جائے گا یہاں پھر پلیس ٹیشن لے کر جائے گا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے گاڑی کدھر گئی گاڑی میں نے پارک کی تھی سامنے کی طرف جلدی 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 کتنا بھگا رہا ہے صبح صبح کے ٹائم یار گائز اب کیا ہی کر سکتے ہیں جوب ہے کرنی تو پڑے گی اور ویسے بھی پریزیڈنٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا یار گائز میں نے اس کی جان بچائی ہے اور وہ پھر بھی اوپن میں گھوم رہا ہے ہم لوگ کے پریزیڈنٹ کا دماغ بھی بلکل چاپ کی طرح ہے چاپ جیسی باتیں کرتا ہے یہ کافی زیادہ ضدی ہے لیکن خیر ہے ابھی ہم لوگ کو تو اس کی آرڈر کو فالو کرنا ہے وہ سامنے کی طرف میری گاڑی ہے فٹا فٹ سے جا کے گاڑی اٹھاتا ہوں پھر پریزیڈنٹ کو اٹھاتا ہوں اور پھر اس بندے کی باڈی کو اٹھاتا ہوں کافی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے مجھے پریزیڈنٹ کی اگر یہ مر گیا نا اس کے بعد دو سینٹوز کی گورنمنٹ مجھے چھوڑے گی نیار گائز اتنا تو مجھے پتہ ہے اور یہ اس کی کام دیکھو میں نے اس کو بولا تھا کہ اس بندے کے پاس رکے اور یہ صاحب ادھر کھڑے ہوئے گاڑی کو لے کے جاتا ہوں اندر کی طرف اور یہ رہا اس کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں پہ لے کر آگیا ہے سر ابھی ایک کام کرو کہ جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر گاڑی کو نکالو کے تو بیٹھوں گا نا ٹھیک ہے سر یہ لوگ گاڑی نکل گئی ابھی فٹا فٹ سے آکے گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ تمہیں کام کرو کہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو گاڑی کے اوپر رکھو ٹھیک ہے سر آپ بیٹھو تو صحیح میں کرتا ہوں اس کا بندبس یہ گرے گا تو نہیں آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی اس نے اس سے زیادہ اب یہ کیا ہی گر سکتا ہے ٹھیک ہے ہامیٹی تم ابھی جلدی سے مجھے میرے پریزرینڈ ہاؤس اتار دو تو پھر اس کو کیوں اٹھا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی مجھے جلدی سے پریزرینڈ ہاؤس اتار دو اچھا ٹھیک ہے سر چلتے ہیں ہم لوگ پریزرینڈ ہاؤس یہ لو سر ہم لوگ پریزرینڈ ہاؤس پہنچ گئے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے سر آپ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہو ابھی تمہیں میری بات کان کھول کے سننی ہوگی ہامیٹی میں تمہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں جی ٹھیک ہے سر بتاؤ سن رہا ہوں لاؤس اینڈ ٹوز کا جو گورنر ہے وہ لاؤسٹ گینگ کا بندہ ہے یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے اور ساتھ میں تم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ گورنر مجھے مارنا چاہتا ہے ہاں نا سر مارنا چاہتا ہے تب ہی تو اس نے لاؤسٹ گینگ والے بندے کو بھیجا تھا آپ کو مارنے کے لئے لیکن ہم لوگ کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ اس بندے نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی تمہارے پاس لاؤس سینٹوز کے گورنر کی وائس ریکارڈنگ ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے سر آپ کی پروف ہم لوگ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ابھی تمہیں کچھ بھی کر کے مجھے پروف لا کے دینا ہوگا اس کے بعد میں گورنر کا بندوبست کروں گا اچھا ٹھیک ہے سر وہ پروف کس چیز کا لے کر آؤں پروف اس چیز کا لے کر آؤں کہ لاؤس سینٹوز کا گورنر مجھے مارنا چاہتا ہے چلو ٹھیک ہے سر میں کر لوں گا یہ کام ہو جائے گا لیکن کب تک ہو جائے گا سر یہ بس آپ سمجھو کہ آج کے دن ہو جائے گا ٹھیک ہے آمیٹی پروف لے کر آنا میرے پاس اچھا ٹھیک ہے سر میں پروف لے کر آپ کے پاس آتا ہوں لیکن تم یہ سب کچھ کرو گے کیسے سر ابھی پولیس والا ہوں یہ میرا کام ہے آپ یہ میرے اوپر چھوڑ دو ٹھیک ہے آمیٹی لیکن پولیس پروف لے کر آنا سر آپ چنتہ ہی مت کرو پروف میں آپ کے پاس پانچ منٹ میں لے کر آتا ہوں جلدی سے چلتا ہوں پولیس ٹیشن اس کے بعد اس پیچھے والے بندے کا بندو بس کرتا ہوں ابھی تک یہ مرا نہیں ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہو جائے اور اگر ایک دفعہ یہ زندہ ہو گیا تو پھر میں اس کو اتنے برے طریقے سے ٹرچر کروں گا نا یار گائز یہ خود ہی اپنا مو کھولے گا اور اگر ایک دفعہ اس نے اپنا مو کھول دیا اس کے بعد میرے پاس پروف آ جائے گا اور سیدھا جا کے پریزیڈنٹ کو دے دوں گا اس کے بعد پریزیڈنٹ پتہ نہیں گورنر کے ساتھ کیا کرے گا مجھے تو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گورنر کو مار دے یا پھر گورنر کے گھر کے اوپر اٹیک بھی کروا سکتا ہے پریزیڈنٹ ہے بھائی صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے یار گائز میں تو پولیس چیف ہوں مجھے جو بھی وہ آرڈر دے گا مجھے کرنا پڑے گا اور اگر اس نے مجھے بول دیا کہ گورنر کو مار دو تو پھر مجھے اس کو جا کے مارنا ہوگا اور اگر اس نے مجھے بولا کہ گورنر کے گھر کو ڈسٹرائی کر دو تو مجھے وہ بھی کرنا پڑے گا آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یار گائز جو بھی وہ کہے گا وہ مجھے کرنا ہے بٹ ابھی سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے اس کو لے کے جانا ہے اپنے پولیس سٹیشن وہاں پہ میرا ٹکلا پارٹنر بھی میرا ویٹ کر رہا ہوگا صبح سے مجھے کالز کر رہا تھا وہ فٹا فٹ سے چلتے ہیں اپنے پولیس سٹیشن کافی زیادہ سناٹا ہے ہم لوگ کے پولیس سٹیشن کے باہر اتنا اوپی پولیس سٹیشن اپگیٹ کیا لیکن کوئی بھی ہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو ٹورچر سیل میں لے کے جاتا ہوں تکلے ایک کام کرو کہ یہ جو بندے کی ڈیڈ باڈی ہے نا اس کو لے کے چلو ٹورچر سیل کے اندر جی ٹھیک ہے سر یہ تو لاؤسٹ گینگ کا بندہ ہے مجھے پتا ہے لاؤسٹ گینگ کا بندہ ہے اس کو لے کے چلو ٹورچر روم کے اندر ذرا اس کا ٹورچر کرنا ہے ہم لوگوں نے لیکن یہ تو آل لیڈی مرا ہوا ہے ابے مرا ہوا نہیں ہے بے ہوش ہے یہ چلو ٹھیک ہے سر میں تو بولتا ہوں کہ پہلے ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں اس کو ابے جو بول رہا ہوں وہ کرو نا اپنی ایڈوائز بات میں دینا جی جی ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں آپ پہنچو آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گا میرے پہنچنے سے پہلے پتا نہیں کیسے پہنچے گا جلدی سے چلتے ہیں اوپر کی طرف ہم لوگ کے پولیس ٹیشن کے اندر ٹورچر رومز بھی ہیں آرگائے جلدی سے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ادھر فرنکلین چاچو پلیز میری جان بچالو تمہاری ماما بھی یہاں پہ کھڑی ہے تم بیتر کھڑے ہو کیا کیا ہے تم لوگوں نے فرنکلین چاچو وہ گاڑی کو بہت سپیڈ سے چلا رہے تھے ہم لوگ میں نے اور ماما نے آپس میں ریس لگائی تھی اور میں ہار گیا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں پلیس والے کو بولتا ہوں اور چاچا جی تمہارا کیا ایشو ہے بیٹا وہی پہلے بتایا تھا نا میں چوری کرتا ہوں کھانے کو پیسے نہیں ہے ایک کام کرو چاچا جی یہ سامنے کی طرف سے جو بھی دل کرتا ہے کھا لو اور کافی بھی پیلو ساتھ میں ارے تھینکیو تھینکیو بیٹا روز آ سکتا ہوں کیا یہاں پہ چاچا جی پولیس سٹیشن ہے میرا کوئی جنرل سٹور تھوڑی ہے جو روز آوگے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا میں کھا لیتا ہوں پتہ نہیں یار گائز ان لوگ کے بھی کچھ الگی مسئلے چلتے رہتے ہیں اور یہ تم میری بات سنو جی سر بولو کیا بات ہے بات یہ کہ وہ جیمی کو بھی چھوڑ دو ایمنڈا کو بھی چھوڑ دو اور وہ جو بابا جی ہے نا اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دو جی ٹھیک ہے سر ابھی دیتے ہیں لیکن وہ چھوٹا لڑکا جیمی سر وہ ریسن لگاتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے اگر مائیکل ہوتا نہ یار گائز میں اس کو جیل میں بند کر دیا تھا لیکن ابھی یہ اس کا بیٹا ہے تو خیر ہے چھوڑ دو اس کو جا کے تم جی ٹھیک ہے سر جیسا بولو کہ ویسا ہی کروں گا میں تب تک چلتا ہوں ٹارچر سیل کے اندر ایک ٹارچر سیل ہم لوگوں نے یہاں پر بھی بنا کے رکھا تھا لیکن یہ کیا آفیس بنا دیا تم لوگوں نے یہاں پہ سر ٹارچر روم کو اوپر شفٹ کر دیا ہم لوگوں نے اچھا چلو ٹھیک ہے میں اوپر جا کے چاہ کرتا ہوں پورا کا پورا نقشہ ان لوگوں نے بدل دیا میرا ٹکلا پارٹنر پتہ نہیں کی طرح ہے ٹارچر روم تو یہ لوگ بولنے کے اوپر شفٹ کر دیا ہم نے میرے خیال سے یہی ہوں گے ہاں یار گائز یہ ہے ٹارچر روم اور خالی کرو جلدی سے خالی کرو مائیکل ایک منٹ یہ کیا کیا ہے اس نے مائیکل نے سر اس کے پاس illegal currency ہے یہ تو لمبا جائے گا اندر لمبا جائے گا اندر ایک کام کرو کہ اس کو ابھی اسی وقت بند کرو یہ ایک منٹ تم لوگ رکو میں کرتا ہوں اس کا بندو بس دشمن میرا مجھے خود ہی مل گیا ہے ہاں مائیکل کیا ہو رہا ہاں پر اامیٹی وہ کہا ہے نا کہ مجھے پتہ نہیں fourteen لیکن ابھی مجھے پتہ چل گئے نہ um آہ آمیٹی مجھے پبک پلیس چیف صورت دیکھو تمہارے دزمنی میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ یہ ہے تمہارا بیٹا بھی نیچے کھڑا ہے تمہاری بیوی بھی نیچے یہ ہے لیکن آمیٹی میں ہیں کچھ بھی گلت نہیں کیا تمہارے کچھ بھی یہی کچھ بھی گلت نہیں کیا وہ تو بھی جیل میں بند کرتا ہوں آوے ڈی وہ کیا نا کہ تم بھی اچھا نہیں کر رہے ہو پورا کا پورا پولیس ٹیشن اڑا کے یہاں سے نکل جاؤں گا اس کی باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں نا جی جی سر سب کچھ ریکارڈ ہے ٹھیک ہے مایکل پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کا پولیس ٹیشن اڑاتا ہے لاؤسٹ گینگ والا بندہ ابھی تک نہیں آیا دوسرا ٹورچر سیل ہے یہ والا اور لیسٹر تم کیا کر رہے ہو ہاں میٹی مایکل کے چکر میں میں بھی فس گیا ہوں تم نے کیا کیا ہے وہ جو پیسے تھے نا اس کے پاس وہ میں نہیں اس کو ارینج کر کے دیئے تھے پیسے تم نے ارینج نہیں کر کے دیئے تھے مایکل تمہیں فسانا چاہتا ہے ہاں ہاں مایکل مجھے فسانا چاہتا ہے ایک کام کرو آفیسر یہ چھوڑ دو اس کو لیسٹر کو چھوڑ دو مایکل کو اندر کرو ساری کی ساری گلتی مایکل کی ہے جی ٹھیک ہے سر جیل میں بند کریں گے مائیکل کو ہاں ٹھیک ہے جلدی مائیکل کو جیل میں بند کرو اور یہ چھوڑو اس کو لیسٹر کو اس کی ٹانک خراب ہے بچاری کی کھڑا کر کے رکھا ہے تم لوگوں نے اس کو جی جی ٹھیک ہے سر میں چھوڑتا ہوں اس کو جاؤ لیسٹر تم یہاں سے جا سکتے ہو اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے ہامیٹی یہ میرا پارٹنر ہے تمہارا پارٹنر ہے ابھی دیکھو لیسٹر اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں تمہیں چھوڑوں گا میں صرف اچھا چلو ٹھیک ہے جلدی کرو میں تب تک چیک کرتا ہوں کہ سارے کے سارے فل ہوئے ہیں ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ لاؤسٹ گینگ والے بندے کو یہی پہ لٹاتا ہوں یار گائز اور تو کوئی جگہ ہے نہیں ہم لوگ کے پاس ویسے میں نے دو بنا کے رکھے تھے نا ایک منٹ ایک منٹ یہ والا ٹورچر سیل تو لیسٹر والا ہے ہاں یار گائز ایک ٹورچر سیل یہ والا ہے اور دوسرے کے اندر مائیکل کو بند کر کے رکھا ہے ہم لوگوں نے وہ ہے یہ والا تو پھر ایک جگہ اور بھی ہے میرے پاس اور وہ ہے یہ والی چھت یار گائز ہم لوگ اس والے لاؤسٹ گینگ والے بندے کو ٹریٹ کریں گے اس والی چھت کے اوپر اور یہ کیا کر رہے ہو ایمبولنس کیوں لے کر آئے ہو سر وہ جو نیچے بندہ کھڑا واتا نا اس نے بولا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے وہ اس لیے ایمبولنس کو مگوا ہے ہم لوگوں نے چلو ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ ہے کدھر سر وہ بس ابھی آتا ہی ہوگا چلو ٹھیک ہے اور وہ کدھر ہے ٹکلا پارٹنر کدھر ہے میرا سر وہ تو آپ کے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے ایک کام کرو کہ بھاگ کے جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ جی ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں اور تمہیں کام کرو کہ ڈاکٹرز کو بلاو یہاں پہ جی ٹھیک ہے سر ابھی بلاتا ہوں ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے لیکن یہ لاسٹ گینگ کا بندہ آ گیا ہے آر گائز فائنلی یہ اوپر آ گیا ہے کیا کنڈیشن ہے اس کی زندہ ہو جائے گا کیا سر دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ یہ زندہ ہو گا بے ہوش ہے ابھی تک ٹھیک ہے ڈاکٹرز آ رہے ہیں اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یار گائز یہ زندہ ہو سکتا ہے یہاں پھر نہیں ہے تو یہ کافی زیادہ چلاک بندہ لیکن بندوں بس کرنا پڑے گا اس کا جلدی سے بس ابھی ہم لوگ کو ویٹ کرنا ہے ڈاکٹرز کا اس کے بعد یہ زندہ ہو جائے گا نا پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کی پلاننگ کونسی تھی اور اگر ایک دفعہ میرے پاس پروف آ گیا اس کے بعد سیدھا جاؤں گا پریزرینڈ کے پاس اور جب پریزرینڈ کو پروف مل جائے گا تو مجھے پتا ہے کہ وہ لاس انٹو اس کی گورنر کو چھوڑنے والا تو ہے نہیں سر میں آ گیا ہاں تم میرے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کیا جی سر جب آپ نہیں ہوتے تو پھر آفس کے اندر میں بیٹھا رہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے کہ پریزرینڈ کے اوپر اٹیک ہوا تھا جی سر پتا ہے مجھے اور تمہیں یہ پتا ہے کہ اٹیک کس نے کیا تھا سر وہ تو گورنر نے بولا تھا کہ وہ پریزرینڈ کو مار دے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ سر آپ کے ہوتے ہوئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں وہ تو تمہیں ٹھیک بولا ہے لیکن یہ ہے وہ بندہ جس نے پریزرینڈ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی ارے سر یہ تو مر جائے گا اس طرح ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پارٹنر تم ایک سیکن نہیں ترہا یہ ڈاکٹرز کدھر ہیں تم ایک کام کرو کہ ڈاکٹرز کو لے کر آو سر ہم لوگ آگے بتائے کیا کام ہے کام یہ کہ اس کو زندہ کرو جی ٹھیک ہے سر یہ ہے کون ابھی زندہ کرو اس کو کیا مطلب کون ہے جی جی ٹھیک ہے سر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرو مجھے یہ زندہ چاہیے جلدی سے اس کو زندہ کر کے دو مجھے جی ٹھیک ہے سر میں ابھی کرتا ہوں ایک دفعہ یہ لاسٹ گینگ کا بندہ زندہ ہو جائے نا اس کے بعد پروف آ جائے گا ہم لوگ کے پاس سر وہ ایک بات تو سنو سر ہاں بولو کیا ہوا سر کوئی نئی گاڑی چڑھانے کا مود نہیں ہے کیا آپ کا سوچا تو تھا میں نے کہ آج میں گاڑی بھی چڑھاؤں گا اپنے پولیس چیشن کو اپگریڈ بھی کروں گا لیکن پریزیڈنٹ نے ہم لوگ کو کام بول دیا ہے جی ٹھیک ہے سر پریزیڈنٹ کا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آنا کام اس کا زیادہ امپورٹنٹ ہے تمہارے پاس موبائل فون ہے نا جی جی سر ہے نا موبائل فون چلو ٹھیک ہے وہ بڑا بڑا کیمرہ بھی ہے نئی سر کیمرہ نہیں ہے لے کر آؤں کیا ہاں ایک کام کرو کہ جلدی سے کیمرہ لے کر آؤ جی ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں اور تم لوگ بتاؤ کیا ریپورٹ ہے سر اس کی ہڈیا ٹوٹی ہوئی ہے یہ چل نہیں پائے گا ہم لوگوں نے اس کو نہیں چلانا ہے صرف اس کی زبان کو چلانا ہے جی ٹھیک ہے سر زبان تو چلے گی اس کی آپ اس سے بات کرو ہاں تمہیں میری آواز آ رہی ہے بولو تم سے بات کر رہا ہوں یہ کیا جواب کیوں نہیں دے رہا سر لگتا ہے کہ اپنا مو یہ ایسے نہیں کھولے کا ٹوٹچر کرنا پڑے گا اس کو ایک منٹ رکو ٹوٹچر میں اس کو کرتا ہوں صحیح طریقے سے سر یہ چیک کرو ٹھیک ہے کیا ہاں یہ بڑا والا کیمرہ لے کر آگے ہو نا یہ بالکل ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر تم سب لوگ جا سکتے ہو یہاں سے اور تم بھی جاؤ سر ابھی اس کے ساتھ کریں گے کیا اس کے ساتھ زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اس کو ہلکا سا ٹورچر کرنا ہے تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں بات کرو گے یہاں پھر نہیں لگتا ہے کہ ایسے جواب نہیں دے گا ابھی بتاؤ بولو گے یہاں نہیں نہیں بول رہا ہے اور گائز اس کو پتا ہے نا کہ پولیس چیف اس کے سامنے کھڑا ہے اس لیے یہ ڈر رہا ہے سر پاؤں پہ گولی مارو پاؤں پہ مارو پھر بولے گا ٹھیک ہے پارٹنر پھر ہم لوگ اس کو پاؤں پہ گولی مارتے ہیں ہاں ابھی بولو تم لوگ کو کیا چاہیے مجھ سے مجھے تم سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ تم نے پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی نا ہاں میں نے کوشش کی تھی تو میں یہ سب کچھ کرنے کو کس نے بولا تھا یہ سب کچھ میں نے خود اپنی مرضی سے کی ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے نا کہ ایک گولی ہم لوگ یہاں پہ مارتے ہیں دوسری ماریں گے ہم لوگ اس کے پاؤں پہ بتاتا ہوں بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں مجھے سب کچھ لاؤسٹ گینگ والوں نے کرنے کو بولا تھا لاؤسٹ گینگ والوں نے کیا مطلب سیدھا سیدھا بتاؤ کہ کس نے کہا تھا ہم لوگ کے لاؤسٹ گینگ کے ہیڈ نے مجھے آرڈر دیا تھا پریزیڈنٹ کو مارنے کا لاؤسٹ گینگ کا ہیڈ یعنی کہ گورنر نے بولا تھا تمہیں نہیں نہیں سر گورنر نے نہیں بولا تھا ٹھیک ہے تو پھر ایک گولی تمہیں میں یہاں پہ ماروں گا پھر تمہیں درد ہوگا سوچ لو نہیں نہیں رکو 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 سر میں بتاتا ہوں سر میں بتاتا ہوں لاؤسٹ سینٹو اس کے گورنر نے مجھے آرڈر دیا تھا پریزیڈنٹ کو مارنے کا ہاں ٹکلے ریکارڈ ہو گیا کیا جی سیر ریکارڈ تو کر دیا میں نے چلو ٹھیک ہے ابھی ایک کام کرو کہ یہ والی ویڈیو میرے موبائل فون پر سینڈ کرو میں جا رہا ہوں پریزرینڈ کے پاس لیکن سیر اس کا کیا کرنا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے تم بس اس کو چھوڑ دو یہ دھوپ میں جل کے خود ہی مر جائے گا ویسے بھی اس کے کام زیادہ اچھے نہیں ہے پریزرینڈ کے اوپر اٹیک کیا تھا اس نے اور پریزرینڈ کے اوپر جو اٹیک کرے گا اس کی سزا ایک ہی ہے اور وہ ہے موت لیکن پیرا شوٹ کیوں نہیں کھلا اوپے یار گائز کافی زیادہ چوٹ لگ گئی لیکن ابھی مجھے فوراں سے پہلے جانا ہے پریزرینڈ کے پاس گورنر تو گیا کام سے گورنر نہیں بچے گا مجھے پتا ہے کہ پریزرینڈ مجھے آرڈر دے گا کہ گورنر کو جا کے مار دو یا پھر وہ مجھے بولے گا گورنر کو اٹھا کے لے کر آو نہیں بچے گا گورنر کو میں نے بولا تھا کہ یار گائز میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور اگر آپ لوگوں نے پولیس سیریز کا لاس والا اپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ لوگ کو یاد ہوگا جب گورنر میرے آفیس کے اندر آیا تھا نا تو پھر اس نے مجھے بولا تھا کہ وہ پہلے پریزرینڈ کو مارے گا اور پھر اس کے بعد وہ مجھے مارے گا میں نے بھی اس کو بول دیا تھا کہ بچے کا تو وہ بھی مجھ سے نہیں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے گورنر کو ختم کرنے کا لیکن ابھی پتہ نہیں پریزرینڈ آرڈر کون سا دے گا ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہاں سے شارٹ کٹ مار کے چلتے ہیں اوپر کی طرف ابھی ویسے بھی کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے گورنر کی گھر کے اوپر ریڈ ماریں گے ہم لوگ مزا آنے والا ہے کافی زیادہ مزا آنے والا ہے لیکن گاڑی ہم لوگ کی سیف ہے تھوڑا سا یہاں سے آگے جانے اور ایک منٹ ہاں بھئی تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ میرے خیال سے ان لوگوں نے ریس کرنی ہے ہاں یار گائز یہ لوگ ریس کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی نہیں یہ لوگ ریس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاینا کہ میں پولیس فالوں ہوں اس لیے مجھے دیکھ کے یہ لوگ رک گئے ہیں ابھی ایک منٹہ بھی آپ لوگ دیکھنا ہے یار گائز گاڑی میں اس کے پاس لے کے جاؤں گا جیسے ہی پولیس کا سائرن میں آن کروں گا یہ والی گاڑی رک جائے گی ہے دیکھو کتنے ڈڑتے ہیں مجھ سے پاگل ہیں یار گائز یہ لوگ لیکن خیر ہے ابھی ہم لوگ کا کام ان کو پکڑنا نہیں ابھی ہم لوگ کا کام ہے پریزیڈنٹ کے پاس جانا کافی بڑا مشن ملنے والا ہے آج مجھے بس جلدی سے جاتا ہوں پریزیڈنٹ کے پاس اس کی جان کو بھی خطرہ ہے پتہ نہیں یار گائز وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے گھر پہنچوں اور وہ مر گیا ہو ہو سکتا ہے ویسے چانسز ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ کی جان کو خطرہ ہے اس کا گھر پہ رہنا سیف نہیں ہے اور یہ تو ساتھ میں سیکیورٹی کو بھی نہیں لے کے گھوم رہا نا یہ گاڑی کیوں نہیں اوپر جا رہی ہے کہاں پہ آ کے فض گیا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کدھر گیا یار گائز وہ سامنے کی طرف تھا نا اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے پہنچنے میں ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے سٹریٹ جاتے ہیں کوئی صحیح سی جگہ مل جائےنا اس کے بعد ایک ہی دفعہ ٹربو نکالوں گا اور پہنچوں گا سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس بلکہ لگتا ہے کہ کوئی صحیح سی جگہ ایک نٹ سامنے کی طرف ایک جگہ ہے ابھی گاڑی کو یہاں سے بیچے لے کے جاؤں گا اس کے بعد یہاں سے میں جمپ لگانے والا ہوں کافی زیادہ رسکی کام ہے پتہ نہیں ابھی جمپ صحیح سے لگ پائے گی یہاں پہ نہیں لیکن یار گائز جمپ تو میں نے لگا دی ہے اور کافی زیادہ عجیب سی جمپ لگائی ہے گاڑے سے باہر نکل گیا میری گاڑی کدھر گئی ابھی یار گائز وہ جا رہی ہے میری گاڑے سامنے کی طرف لگتا ہے کہ کسی پیڑ پہ فز گئی بلکہ نہیں 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 گاڑی میری نیچے آ گئی ہے شارٹ کٹ کے چکر میں کام کچھ زیادہ خراب ہو گیا ہے ابھی گاڑی تو یہ والی بھی آ رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گاڑی کو لے کے جاؤں یار گائز میری گاڑی کافی زیادہ تیز ہے گری تو سامنے کی طرف تھی لیکن یہاں پہ دکھائی نہیں دی رہی جلدی 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 اپے نہیں یار گائز یہ تو الٹی ہو گئی ہے سیدھی کیسے ہوگی پلیز سیدھی ہو جاؤ سیدھی ہو جاؤ سیدھی ہو جاؤ بٹ نہیں یار گائز یہ سیدھی نہیں ہوگی اور میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کام کرتا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے کے نکلتا ہوں اور میری پولیس والی گاڑی کو میرا ٹکلا پارٹنر لے کر آ جائے گا مجھے جانا ہے سامنے کی طرف کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے میری دشمن ہی ہے یار گائز لاؤس سینٹوس کے گورنر کے ساتھ اور میں اس کو سچ بتاؤں تو مارنا بھی چاہتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی نا یار گائز ابھی مجھے اس کو ختم کرنا ہوگا اور فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر لیکن لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے نکل گئے یہاں پہ گاڑی کو پاک کریں گے بلکہ نہیں یہاں پہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام کرتا ہوں کہ اندر ہی لے کے چلتا ہوں پریزیڈنٹ تو ابھی تک ادھر ہی کھڑا گیا ہے سر کام ہو گیا ہے تمہارے پاس پروف ہے کیا ہامیٹی ہاں سر پروف ہے میرے پاس میرے موبائل فون پہ ہے ٹھیک ہے مجھے جلدی سے سینڈ کرو کر دیا سر راستے میں ہی کر دیا تھا اب چیک کرو ٹھیک ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں ابھی مزہ آئے گا نا پتہ نہیں ابھی پریزیڈنٹ کیا آرڈر دے گا یار گائز کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گورنر کو مارنے کا آرڈر دے گا مزہ آئے گا مزہ آئے گا سر چیک کر لیا کیا ہاں ہامیٹی چیک کر لیا تم ابھی اسی وقت جاؤ اور گورنر کو زندہ پکڑ کے لے کر آؤ سر زندہ پکڑ کے کیسے لے کر آؤ لاؤس سینڈوز کا پریزیڈنٹ تمہیں آفیشل یہ آرڈر دیتا ہے کہ لاؤس سینڈوز کے گورنر کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ سر اس کے ساتھ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے مار دے گا فضول میں مجھے بھی مارے گا ساتھ میں میری ٹیم کو بھی مارے گا مجھے پتہ ہے تم کر سکتے ہو ہامیٹی زندہ پکڑ کے لے کر آؤ اس کو میرے پاس ٹھیک ہے سر جیسا آپ بولوگے ویسا کر دیتا ہوں ابھی یہ بول رہے کہ زندہ پکڑ کے لے کر آؤ تو ٹھیک ہے زندہ پکڑ کے لے کر آنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن ابھی اور کوئی آپشن نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ کو یہی کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے مجھے جانا ہے اپنے پولیس ٹیشن اور پھر پوری کی پوری ٹیم کو ریڈی کر کے جاؤں گا گورنر ہاؤس ہامیٹی یاد رہے زندہ پکڑ کے لے کر آنا ہاں سر لیکن ابھی آپ کو میری بات پہ وشفاث ہو گیا نا تم نے بالکل سچ بولا تھا ہامیٹی گورنر مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن آپ فکر مت کرو میں گورنر کو زندہ پکڑ کے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں ابھی بس مجھے جلدی اسے جانا ہے لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن یار گائز میں آپ لوگ سے پولیس ٹیشن جا کے ملتا ہوں ہم لوگ پہنچ کے ہیں اور میرے پارٹنر نے پوری کی پوری تیاری بھی کر کے رکھی ہے آپ پارٹنر ریڈی ہو کیا جی سر میں تو ریڈی ہوں سوارٹ فورس کے بندے لے کر آئے ہیں سر بہت زیادہ ٹرینڈے ویپنز بھی اچھے ہیں ان کے پاس چلو ٹھیک ہے ہم لوگ گورنر ہاؤس جا رہے ہیں ہم لوگوں نے وہاں سے اس کو زندہ پکڑ کے لے کر آنا ہے سر گورنر کو زندہ پکڑ کے لے کر آنا مشکل لگ رہے سر مجھے پتہ ہے کام کافی زیادہ مشکل ہے لیکن تم اپنی پوری کی پوری ٹیم کو ریڈی کرو اور ساتھ میں یہ والی گاڑی بھی لے کے پہنچو میں پہلے خود جاؤں گا اس کے بعد تم لوگ کو بلاؤں گا جی ٹھیک ہے سر لیکن اکیلے کیوں جا رہے ہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں اکیلہ اندر نہیں جاؤں گا لاؤس سینٹوز کے گورنر کی لوکیشن تو میں نے نکال کے رکھی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی پوری کی پوری ٹیم ہوگی پتہ نہیں ابھی میں اس کو زندہ پکڑ پاؤں گا یا پھر نہیں لیکن پوری کی پوری کوشش کروں گا اس کو پکڑنے کی اور اگر اس نے زیادہ ریزسٹ کیا تو پھر مجھے اس کو گولی مارنی پڑے گی اور تو کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں لیکن گورنر آج مجھ سے نہیں بچے گا جلدی سے چلتے ہیں ہم لوگ گورنر کے پاس گورنر کی لوکیشن پر تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن اپنی پولیس والی گاڑی کو زیادہ آگے نہیں لے کے جا سکتا ہوں ایک منٹ پہلے مجھے کنفرم کرنا ہوگا کہ گورنر یہاں پہ ہے بھی یہاں پہ نہیں لیکن گاڑیاں کھڑی بھی ہیں اور یہ بیچ والے جو رالس روئس ہیں یہ گورنر کی گاڑی ہے ساتھ میں دو رینج روورز بھی ہیں اس کا مطلب یہ کہ گورنر ادھر ہی ہے لیکن ابھی میری ٹیم کدھر رہ گئی یہ پارٹنر ابھی تک آ کیوں نہیں رہے لگتا ہے کہ مجھے اکیلے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن رسکی ہے بہت زیادہ رسکی ہے کیونکہ یہاں پر اوپر چھتوں پہ بھی بندے کھڑے ہیں نیچے کی طرف بھی بندے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بیلڈنگ کے اندر بھی کافی زیادہ لوگ ہونے والے ہیں اس لیے مجھے پوری کی پوری ٹیم چاہیے یار گائد اکیلہ نہیں جا سکتا ہوں تم سب لوگوں نے گاڑی کہاں پہ پارک کی ہے سر ہم لوگوں نے گاڑی کو پیچھے کی طرف پارک کر دیا ہے چلو ٹھیک ہے ریڈی ہو تم لوگ جی جی سر ہم لوگ ریڈی ہیں لیکن یہ کیا چھوٹی والی گن کیوں لے کر رہے ہو سر یہ ایس ایم جی بہت تیز کام کرتی ہے سر آپ چلو اندر چلو ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن سنبھل کے چلنا جی جی ٹھیک ہے سر سنبھل کے چلیں گے ابھی تو آو نا پھر کیا کر رہے ہو چلو چلو سر ہم لوگ ریڈی ہیں آ جاؤ آ جاؤ فٹا فٹ سے میرے ساتھ آ جاؤ اور سنبھل کے چلنا یہاں پہ کافی زیادہ خطرہ ہے سر فکر مت کرو سب کو مار دیں گے باتیں تو ویسے یہ لوگ کافی زیادہ کر رہے ہیں اور وہ پیچھے والوں کے کام دیکھو سر سر آ رہے ہیں آ رہے ہیں سر فکر مت کرو سر کسی کو نہیں چھوڑیں گے چلو ٹھیک ہے پوری کی پوری فورس ہے میرے پاس لیکن یہ لاؤسٹ گینگ والے بندے بھی کافی زیادہ خطرہ نہ گئے ہیں اور اس والے کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک منٹ کتنے زیادہ بندے ہیں یہاں پہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ شروعات میں کروں یا پھر تم کرو گے سر آپ بہت سو شروعات آپ کرو گے ٹھیک ہے تو پھر یار گائز ابھی یہاں پہ کافی زیادہ میس ہونے والا ہے تو اس لیے سنبھل کے بیٹھنا ہے یار گائز لیکن جو بھی ہو رہا ہے اچھے کیلئے ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہم لوگ کے پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی یہ لوگ کافی زیادہ ہیں لیکن بچیں گے نہیں مجھ سے پتہ نہیں میری ٹیم میرے ساتھ پیچھے آپ بھی لیے یہاں پھر نہیں ابھی تو میں سب کو خود بھی پیلتا جا رہا ہوں میرے پاس گن بہت زیادہ اوپی ہے اور باہر والے میرے خیال سے سارے کے سارے بندے مر چکے ہیں سر یہ دو ابھی تک زندہ ہیں پھر یار گائز یہ بھی زندہ ہیں کیا وہ بھاگنے پیچھے کی طرف نہیں نہیں سر بھاگنے نہیں دیں گے کسی کو جا باش یار گائز ٹیم میری کافی زیادہ اچھی ہے گولیاں مار رہی ہے چھپ کے اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ ٹرینڈ ہیں لیکن ایک منٹ تم لوگ کے سامنے بندہ کھڑاوا ہے ایک نمبر کے نوبنے ہیں یار گائز یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے سر آپ اتنا فرنٹ پہ جا کے کیوں فائٹ کر رہے ہو سر فرنٹ پہ جا کے فائٹ کروں گا تب ہی تو یہ لوگ مریں گے یار گائز یہ لوگ کافی زیادہ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جا پاؤں گا ایک کام کرتا ہوں کہ چلتا ہوں اندر کی طرف یہ لوگ بہت زیادہ ہیں یار گائز کافی زیادہ ہیں چلتے ہیں بچ جلدی سے مجھے اندر کی طرف جانا ہے ایک منٹ ایک منٹ ابھی نہیں یار گائز یہ لوگ بہت ہیں مجھے اپنی گن کو چینج کرنا ہوگا یہ والی گن بالکل پرفیکٹ ہے راستہ کافی زیادہ خطن آگے اور ایک منٹ ایک یہ رہا ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں لیکن نہیں یار گائز مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ابھی یہاں سے آگے تھوڑا سا خطرہ ہونے والا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یار گائز یہ لوگ بہت ہوں گئے یہاں پہ پوری کی پوری لاؤس گینگ کی آرمی یہاں پہ کھڑی بھی ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں بچیں گے تو یہ لوگ مجھ سے بھی نہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ سمارٹ ہیں لیکن نہیں یار گائز مجھ سے زیادہ سمارٹ نہیں ہیں یہ لوگ ابھی دھیرے دھیرے چلتے ہیں آگے کے طرف ایک بندہ یہاں پر بھی ہے ایک منٹ ایک منٹ بہت زیادہ ہیں یار گائز یہ لوگ پوری کی پوری فورس یہاں پہ کھڑی گئے ان لوگ کی لیکن خیر ہے میرے پاس پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے یار گائز اور آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے ابھی آگے کے طرف کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے لائٹ کو آن کریں گے ایک کام کرتا ہوں کہ شوٹ گن بلکل پرفیکٹ ہے دھیرے دھیرے چلتے ہیں آگے کے طرف یہ بھی گیا کام سے اور نہیں بھائی صاحب نہیں بہت زیادہ ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کچھ اور یوز کرنا ہوگا اور وہ ہے یہ والا گرنیڈ ایک سیکنڈ گیا بھائی صاحب سب کچھ یہاں پہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے ایک گرنیڈ کو وہاں پہ بھی فور دیتا ہوں لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف خود اتنے زیادہ خطرناک مشن پہ آیا تو پھر یہ لوگ بچیں گے کیسے پیسے دیکھو کتنے زیادہ پیسے پڑے ہیں یہاں پہ سارے کے سارے پیسے ہم لوگ کی ہونے والے ہیں بس مجھے ان کے گورنر کو ڈھوننا ہے ایک منٹ ایک منٹ اتنے زیادہ کہاں سے آگئے یہ گورنر کا پرسنل باڈی گارڈ ہے یہ بھی گیا کام سے اس کا مطلب یہ کہ گورنر ادھر ہی ہوگا ہاں یار گائز گورنر ادھر ہی ہوگا لیکن ایک منٹ ایک منٹ جلدی سے مجھے ان لوگ کو مارنا ہے مگر ایک دکت ہے یار گائز یہ والی شوٹ گن کافی زیادہ سلو ہے مجھے گن چینج کرنی ہے اس لیے سوچ رہوں کہ یہ والی گن بلکہ نہیں یار گائز یہ بھی کافی زیادہ سلو ہے تو اس لیے ایک کام کرتے ہیں کہ یہ والی گن لے کے جاتے ہیں یہ کافی زیادہ اچھی ہے اس کے آگے لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اس لیے ہم لوگ کو دیکھنے میں بھی دکت نہیں ہوگی تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں میرے خیال سے یہ ایکزٹ ہے ہاں یار گائز فائنلی ہم لوگ بچ چکے ہیں مگر ایک منٹ یہ کہاں پہ چھپا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آرمی ہو گیا یار گائز یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں جہاں جہاں تک نظر جاری ہے صرف اور صرف ان لوگ کی بندی فیلے ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن یہ لوگ یہاں پہ کر کے رہے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ڈیلنگ چل رہی تھی یہاں پہ مگر یہ گولیاں کون مار رہا ہے ایک منٹ اپے اس کے کام دیکھو یار گائز یہ کام پہ چھپ کے گولیاں مار رہی ہے اور نہیں کتنے زیادہ سمارٹ ہیں یار گائز یہ لوگ یہ دیکھو یہاں پہ ڈیڈ بوڈیز پڑی ہیں اور یہ لوگ ڈیڈ بوڈیز کو اس والی کوٹن کے ساتھ مکس کر رہے ہیں ایک دفعہ میں یہ والی جگہ کلیر کرلوں اس کے بعد پوری جگہ کی ریکارڈنگ کروں گا گورنر تو گیا بھائی صاحب گورنر نہیں بچنے والا ہے یار گائز اس کے بچنے کے چانسز ہیں ہی نہیں جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اوپر سے آ کدھر رہے ہیں ایک منٹ یہ جگہ تو میرے خیال سے ختم ہو چکی ہے ہاں یار گائز یہاں پہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے جانا ہے سامنے کی طرف یہ ایکزٹ ہے جلدی سے ایکزٹ لیتے ہیں اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے یار گائز یہاں پر ایک کوٹ دروازہ ہے اور میرے خیال سے ایک منٹ یہ بھاگنے کی کوشش کرنا ہے بھگوڑا بچے گا تو یہ بھی نہیں اور فائنلی یار گائز ہم لوگ باہر آ چکے ہیں پوری کی پوری آرمی کو مار دیا ہے لیکن یہ گورنر خود کدھر چلا گیا ہے میرے خیال سے تو بھاگ گیا ہے یار گائز گورنر کیسے بھاگ سکتا ہے مجھے چاہیے ہوگا گورنر چاہیے ہوگا اس کے بغیر میں کیا کروں گا ایک منٹ یہاں پر ان کی اور بھی فورس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر ادھر ہی ہے گورنر ادھر کدھر ہی ہوگا لیکن کہاں پر ہوگا مجھے اس کو ڈھوننا ہے ایک منٹ ایک منٹ یار گائز یہ لوگ کہاں سے آگئے یہ تو دوسرا مافیا ہے ابے نہیں یار گائز یہ تو دوسرا مافیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی گورنر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مجھے ابھی جلدی سے گورنر کو لے کے یہاں سے نکلنا ہے ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کے پاس کہاں پر ہے ابھی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو سر آپ کو کور دے رہا تھا سر کور دینے کی ضرورت نہیں گورنر کدھر ہے سر پتہ نہیں کدھر ہے سر یہ دیکھو لاؤس گینگ کا بندہ یہ تو لاؤس گینگ کا بندہ ہے گورنر کدھر ہے گورنر کدھر ہے یار گائز ہاں ڈون لیا میں نے تمہیں ابھی چلو میرے ساتھ یار گائز یہ گورنر ہے کہیں سے دکھنے میں لگ رہا یہ گورنر ہے ابھی چھوڑ دے مجھے بدلے میں پیسے دوں گا چپ چاپ میرے ساتھ چلو گاڑی میں بیٹھو تم لوگ گورنر کو کور کرو میں جلدی سے گاڑی لے کر آتا ہوں جی جی ٹھیک ہے سر گورنر یہاں سے نکلے گا نہیں چلو ٹھیک ہے میں بس جلدی سے سامنے والی گاڑی لے کر آتا ہوں یہاں پر دوسرے مافیا والے بھی کھڑے ہیں اور پولیس کا یونیفارم دیکھ کے میرے خیال سے تو یہ لوگ میرے اوپر اٹیک کریں گے مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ میرے اوپر اٹیک کریں گے لیکن میں ابھی یہاں سے نکلنے والا ہوں جاؤ جاؤ تم لوگ جا کے ان کو دیکھو میں تب تک گورنر کو لے کر نکلتا ہوں چلا جا بیٹھ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ جا ابھی تمہیں نہیں بول رہا گورنر کو بول رہا ہوں ارے سوری سوری سر سوری آمیٹی تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے وہ تو تمہیں ابھی پتا چلے گا دیکھنے میں کتنے بھیانکوں تمہیں گورنر بنایا کس نے پہلے والا پریزرینٹ بھی ہم لوگ کا بندہ تھا لیکن تم مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو میں تمہارا بندوں بس کرتا ہوں اور تم لوگ آٹو گاڑی سے سائیڈ پہ ہو جاؤ تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ تم لوگوں نے کر دیا ہے جلدی سے ابھی بس اس کو لے کے جاتا ہوں سارا پروف بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے ٹھیک ہے ہاں میٹی تمہارا کام یہی تک تھا اور ہاں گورنر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا دیکھ پریزرینٹ میرے مو مطلق تجھے شاید پتہ نہیں کہ میں لاؤس سینٹو اس کا گورنر باد میں ہوں اور لاؤسٹ گینگ کا چیف پہلے ہوں دیکھا سر میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ یہ لاؤسٹ گینگ کا بندہ ہے یہ ہمیشہ لاؤسٹ گینگ کا ہی رہے گا اور ابھی تو سر میں نے آپ کو بہت زیادہ باتیں بتانی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو کہاں سے پکڑ کے لے کر آیا ہوں نای ہامیٹی کہاں سے پکڑ کے لے کر آیا ہوں ان لوگ کی ایک سیکرٹ بیس ہے سر اسکرپ پیارڈ کے اندر سے پکڑ کے لے کر آیا ہوں اس کو اور وہاں پر اس کی پوری پوری ٹیم تھی سر ڈرگز بھی تھے پیسے بھی تھے کیا کچھ نہیں تھا وہاں پہ سارے کی سارے چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لو ہامیٹی آج کے بعد وہ سارے کی سارے چیزیں تمہاری ہیں دیکھ پریزیڈنٹ مجھ سے پنگا لینا تجھے بہت مہنگا پڑے گا آج نہیں تو کل میں تجھے ویسے بھی ختم کر دوں گا سر یہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو دھمکی دے رہا ہے میں اس کو مار دوں گا نئی ہامیٹی تمہیں اپنے ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر یہ کیا کر دیا آپ نے جو مجھے کرنا چاہئے تھا میں نے وہی کیا ہامیٹی میں جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یار گائز پریزیڈنٹ اتنا زیادہ گسے والا ہوگا لٹرلی میں اس نے گورنر کو مار دیا یہ لاؤس سینٹوس کا گورنر تھا لیکن اس کو مارا ہے کس نے پریزیڈنٹ نے خیر ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس پورا کا پورا پروف ہے یار گائز ہم لوگ سیف ہیں اور ویسے بھی یہ کام پریزیڈنٹ نے کیا میں نے تو کیا نہیں ہے پریزیڈنٹ کافی زیادہ اچھا ہے اگر تو وہ مجھے یہ والا کام کرنے کے لئے بھولتا نا تو پھر میں بہت زیادہ بری طریقے سے فز جاتا لیکن پریزیڈنٹ نے یہ کام خود کیا اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد لاؤس سینٹوس کے اندر کوئی بھی گورنر نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یار گائز میں لاؤس سینٹوس کا گورنر بنوں تو کومنٹ کر کے یس لکھ دینا ساتھ میں ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اور گیمپلے کے اندر تیل دن تیکیرن ببائی